اور کرونا وائرس کے ملکی معیشت پروار وزیراعظم نے عوام کے لیے ایک ہزار ارب کے ریلیف پیکج کا اعلان کر دیا پیٹرولی مستوات کی قیمتیں پندرہ روپے فری لیٹر فوری کم کرنے کا فیصلہ مزدور طبقے کے لیے دو سو ارب یوٹیلٹی سٹورز کے لیے پچاس ارب روپے فنڈز کی منظوری جبکہ بجلی کے تین سو یونٹ استعمال کرنے والے بل پسٹوں میں ادا کریں گے عمران خان کہتے ہیں تاثر دیا جا رہا ہے لوک ڈاؤن ہوا تو ملک تباہ ہو جائے گا ہم کرفیو کے متحمل نہیں ہو سکتے یہ ٹی ٹوئنٹی میچ نہیں ہو سکتا ہے صورتحال چھ ماہ چلے اگر خدا نہ خواستہ کرفیو لگانا پڑا تو پہلے پوری تیاری کرنی ہوگی کوئی بھی فیصلہ مجھ سے پوچھے بغیر نہیں ہوتا ہر فیصلے کا ذمہ دار میں ہوں ایسے ایک تاثر دیا جا رہا ہے افرا تفری کہ جی لوک ڈاؤن ہو گیا تو یہ نہیں ہوگا تو ملک تباہ ہو جائے گا پتہ نہیں کیا ہو جائے گا آج بھی سمجھتا ہوں کہ کرفیو لگانے کا جو اپنے معاشرے میں امپیکٹ پڑے گا ہم اس کو سوچ نہیں رہے صحیح طرح پھر ہمارا ساتھ ماہ ہے کہ پیٹرل اور ڈیزل کے اوپر ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ پندرہ روپے کیا ہم کٹ کر رہے ہیں پیٹرل ڈیزل کیروسین اور لائٹ ڈیزل ان ساروں کو ہم پندرہ روپے پر لیٹر کم کر رہے ہیں اس سے گورنٹ کو اوپر جو ہمیں اس وقت اس کا امپیکٹ آئے گا وہ پچاتر ارب روپے ہے ہم نے فیصلہ کیا کہ جو لیبر ہیں اس کے لیے ہم دو سو ارب روپے ہم نے اب رکھا ہے پھر یوٹیلیٹی سٹورز یوٹیلیٹی سٹورز کے لیے ہم نے پچاس ارب روپے اور دیا ہے تاکہ یوٹیلیٹی سٹورز کے اندر مسلسل چیزیں رہیں تاکہ عام آدمی آئے اور جو لوگ اسے کھانے پینے کی چیزیں خرید سکے ہمارا جو بجلی ہے اور گیس بجلی کے جو تیس سو یونٹ کنسیوم کرنے والے ہیں جو کہ پاکستان میں پجتر فیصد لوگ ہیں ان کی ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ تین مہینے کی قسطوں کے اندر اپنا بل دے سکے